کہ ایک طرف جلسے کی اجادت مل گی دوسری طرف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور گرفتاریاں بھی سامنے آ رہی ہیں یہ جس دن پرمیشن ملی اس دن سے حکومت بخلہارٹ کے شکار تھی جلسے والے دن پورا اسلامباد سیل کر دیا اپنا عظیم الشان جلسہ ہوا اور میں تو حیران ہوں کہ کس مو سے آکے ان کے جو سپوکس پرسن ہیں جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ جلسہ نہیں تھا اور وہاں پہ لوگ نہیں تھے گرفتاریوں سے ہم نہیں ڈرتے ہیں ان کی غلط فہمی ہے یہ انگریز سامراج کے سامنے بھی نہیں جھکے تھے یہ تاجے برطانیہ کے سامنے نہیں جھکے تھے یہ تالے آزماؤں کے سامنے نہیں جھکے تھے یہ تو بونے ہیں پیٹی کے جلسے کو روکنے کے لیے تین کروڑ سے زائد کا بجڑ لگا ان کا اینا تو بجڑ آپ کا نہیں لگا جتنا یہ بجڑ ان کے والد کا نہیں تھا یہ بجڑ پاکستان کو آئی ایم ایف نے دیا تھا پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے وقت دور نہیں ہے جب عوام کا ہاتھ ہوگا ان کا گریبان ہوگا ایک ایک پائی کا حساب لیں گے اسلام علیکم پبلک ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں سلمان آمان آٹھ سپتمبر کو جب جلسہ آوال اسلامباد میں اس کے بعد گرفتارییں بھی ہوئیں اور اس کے بعد مقدمہ بھی درس کر لیا گیا گزشتہ راہ شیر و افضل مروت سبیت جو رہنما ہے دیگر پی ٹی ای کے اور ان کو گرفتار کر لیا گیا کہ ہمارے ساتھ خورم خوصہ سا موجود ہیں جو کہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود ہیں اور یہ کوشش کریں کہ لاہور میں بھی جلسہ اور ان کی بہت سے موٹیشنز جو ہیں وہ بھی لاہور ہائی کورٹ میں پینڈنگ چڑھ رہی ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ایک طرف جلسے کی اجازت مل گی دوسری طرف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا اور انہوں نے موٹروے سیل کر دی انہوں نے اس کے بعد جو تھا جی ٹی روڈ کو بھی بند کر دیا انہوں نے تمام ڈیزگنیٹر راستے بند کر دی ہے اس کے باوجود پاکستان سے جو وفا کرنے والے ہیں جو پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں اس کے اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں وہ تمام رکاورٹوں کے باوجود وہاں پہنچے اور ایک اتنا عظیم و شان جلسہ ہوا اور میں تو حیران ہوں کہ کس مو سے آ کے ان کے جو سپوکس پرسن ہیں وہ آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ جی وہ جلسہ نہیں تھا اور وہاں پہ لوگ نہیں تھے لوگ بزرگ میں نے دیکھا جس جوش سے وہ ٹاپتے ہوئے آئے جو وہاں پہ نالے تھے چھوٹے چھوٹے اور جس طریقے سے بچے آئے اور جس طریقے سے وہاں خواتین آئی تو یہ ان کا سارا بیانیاں دفن ہو گیا جو یہ اس سے پہلے بیان کر رہے تھے انہوں نے بھونڈی کوشش کی کہ وہاں پر پولیس نے جو ہے ٹیئر گیس ماری اور ان کو اشتحال دلانے کی کوشش کی وہ پر امن رہے جلسے کے بعد جب ان کی آنکھیں کھلی کہ یہ کیا ہو گیا تو انہوں نے یہ گرفتاریوں سے ہم نہیں ڈرتے ہیں ان کی غلط فہمی ہے پاکستان کے عوام گرفتاریوں سے اور یہاں گئے لیڈرز گرفتاریوں سے نہیں ڈرتے ہیں یہ پابندے سلاسر مولنے سے نہیں ڈرتے ہیں یہ انگریز سامراج کے سامنے بھی نہیں جھکے تھے یہ تاجہ برطانیہ کے سامنے نہیں جھکے تھے یہ تالے آزماوں کے سامنے نہیں جھکے تھے یہ تو بونے ہیں جو یہ آ کے ٹی وی پہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ خدا کی مخلوق کو اپنے سامنے جھکا لیں گے اور میں تو ان ابو جہل کی اولادوں پہ حیران ہوں جو کہتے ہیں کہ شہدہ کے بتوں کی بے حرمتی ہو گئی وہ خدا کے بندوں کعبے میں جو بت تھے وہ خداوں کی چھبی بنائی گئی تھی جب ان کی بے حرمتی نہیں ہوئی توڑ دیے گئے تو یہ تم کیا بات کرتے ہو اور توڑنے والے کون تھے تم خود تھے اور کوئی نہیں تھا کہ پیٹی کے جلسے کو روکنے کے لیے حکومت نے یعنی مفاقی حکومت اسلام پاتھ میں تین کروڑ سے زائد کا بجڑ لگا ان کا کنٹینرز کے قرائے بھی یہ کیا طریقہ کار ہے اتنا تو بجڑ آپ کا نہیں لگا جتنا تو آئی ایم ایف ان کو وہ اپنی کمیٹی کی میٹنگ میں نہیں ڈال رہا ہے کہ یہ جو شاہی خرچ آپ کر رہے ہیں تین کروڑ سے زائد کا یہ بجڑ ان کے والد کا نہیں تھا یہ بجڑ پاکستان کو آئی ایم ایف نے دیا تھا پاکستان کی غریب عوام کو ریلیف دینے کے لیے انہوں نے روکنے پہ لگا دیا اور یہ تو وہ لگا جو آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے اس کے علاوہ یہ جتنا اس کی گارب میں کھا گئے ہوں گے والا وہ سوچنے کی بات ہے اور یہ اسی طریقے سے اس ملک کو بلیڈ کیا جا رہا ہے اسی طریقے سے اس کا خون پیا جا رہا ہے کون پی رہے ہیں یہ آپ کی بیروکریسی کن کے کہنے پہ ان چند ہینڈ پکٹ سیاستدانوں کے کہنے پہ یہ ناچ رہے ہیں اور یہ وقت دور نہیں ہے جب عوام کا ہاتھ ہوگا ان کا گریبان ہوگا ایک ایک پائی کا حساب لیں گے گرفتاریوں کے حوالے سے کہتے ہیں رہنموں کی گرفتاری ہوگی اور اسی اسی کوئی بیس بنایا گیا وہ ایک بھونڈا قانون انہوں نے بنایا اجلت کے اندر اجلت کے اندر ہی وہ سائن ہو گیا اجلت کے اندر implement کر دیا گیا یہ loss set aside ہوگا یہ colonial law ہے یہ انگریز سامراج ایسا قانون بناتا تھا کہ یہاں پر جبر کر کے ان سے ان سے جو اس نے اجرت کرانی ہوتی تھی جو ان سے مزدوری کرانی ہوتی تھی ان کی زبان بند کر کے ان سے کرواتا تھا یہ کہاں کہ انگریز سامراج ہیں یہ تو اگر یہ public میں نہیں جا سکتے میں ان کو challenge کرتا ہوں کہ یہ اپنا protocol چھوڑ کے public میں جائے نہ ان کو نوچ لیا تو مجھے کہیے گا اور میں جلسے کی تیاری ہیں انشاءاللہ جی بلکل تیاریاں بھرپور ہیں اجازت ملیری ہائی کورٹ سے آپ چودہ گست سے پہلے کے لے گئے ہوئے ہیں چکی ہوئی ہے اجازت نامہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے اندر موجود ہے انہوں نے صرف ہمیں جگہ بتانی یہ پینار پاکستان کے اوپر دیکھیں وہ بھی gathering تھی public gathering تھی وہ کسی hall کے اندر نہیں تھی تو یہ اگر سمجھتے ہیں نا کہ عدلیہ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا public نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا international جو فورمز ہیں انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو آنکھیں کسی نے بند نہیں کی ہوئی ہیں یہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہیں وہیں بلی کو دیکھ کے اور ان کو پتہ تب لگے گا جب ان کی محلوں کے اندر public گزے گی اور وہ پیسہ لوٹ خسوٹ کا جو یہ نعرہ مارتے تھے نا کہ فلان کو جو ہے اس کے پیٹ سے چیر کے نکال لوں گا عوام تمہارے پیٹ سے چیر کے نکال لے گی اور تمہارے حلق سے تمہاری زبانے بھی کھائچے ہیں ناظرین کو بتاتے ہیں کہ بائی ستمبر کے لیے کتنے پرعظم ہیں لاہور پنجاب سمیت پورے پاکستان سے عوام کتنی پرعظم ہو کر نکلے اور واقع ہی ہونے جا رہا ہے خالی پاکستان کے اندر نہیں اور سیز پاکستانی بھی اس وقت پورے جوبلنٹ ہے اس کے حوالے سے کیونکہ وہ پاکستان کو ایک ایسا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو کہ قائدیازم کی سوچ تھی جو کہ علامہ اقبال کی سوچ تھی جو پر امن پاکستان ہو جس کے اندر لوٹ خسوٹ نہ ہو جس کے اندر آئی ایم ایف کے سامنے گرگرہ یہ کیسے لوگ ہیں ایک طرف تو کہتے ہیں وہ اکسفرڈ کے جب امران خان صاحب چانسلر کا الیکشن وہاں کہتے ہیں یہ فنڈامیٹلسٹ ہے یہ مولوی ہے یہ عورتوں کے خلاف ہے ادھر سے کہتے ہیں وہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی طرف ہے وہ بھائی ایک بات تو کرو تم تو ایک جگہ کھڑے بھی نہیں ہو رہے ہو تمہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے ایسے ڈگمگاڈ ڈال رہے ہو جیسے تمہیں موت کا فرشتہ نظر آ رہا ہو تو یہ جلسہ ہوگا بھرپور ہوگا آپ کو اگر نہیں بتاتا جگہ کا تعیون کرتا تو آپ نے کیا کونسی جگہ اس کا تعیون کی رہی ہے اپنا رستہ لے گا اور انشاءاللہ یہ جلسہ ہوگا اور یہ منارے پاکستان پہ ہوگا انشاءاللہ وہیں ہوگا اگر مولانا فضل الرحمان کا ادھر ہو سکتا ہے ہم ان کا احترام کرتے ہیں تو اس سرکار کو ہمارا جلسہ بھی وہیں ہوگا کیونکہ وہی اوبجیکشن وہاں ہو سکتا تھا جو انہوں نے ہم پہ کیا تھا کہ گیدرنگ کے ساتھ اس کی خوبصورتی خراب ہو جائے گی اور خدا کے بندو اس جگہ پر گیدرنگ سے اس کی خوبصورتی نکھار آئے گا بڑے گی کہ وہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ نے یہ ریزولوشن پاس کی تھی تو جب وہاں پاکستانی جائیں گے اور ریزولو کریں گے اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے تو نہ وہ جگہ کمزور ہوگی نہ وہاں کی بیوٹی خراب ہوگی کیا ابھی جا کے دیکھ لیجیے فضل الرحمان کی گیدرنگ ہوئی وہاں کوئی ایک پتہ بھی ٹوٹا کچھ ہوا ہم نے وہاں بھی جو یہ جلسہ کیا پنڈی میں کیا ہوا کوئی دکھار دیں یہاں پر کوئی ایک پتہ بھی کسی نے اکھیڑ کے پھینکا ان کو کرانا پڑے گا اور انشاءاللہ یہ ہوگا لاہور میں جو جلسہ ہونے جا رہا کارکنان کو کیا پیغام دیں گے میرا پیغام یہ ہے پاکستان کے لیے نکلیے عوام کے لیے نکلیے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نکلیے اور آئیے ہم عظم کے ساتھ نکلیں کہ ہم اس ملک میں کرپشن کو ختم کریں گے اس ملک میں دوگلے نظام کو ختم کریں گے اس ملک میں قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالا دستی کے لیے ایک عظم لے کے چلیں گے